اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بہت اچھے سے بیزی ہوں گے جیسا کہ آپ نے ٹوپک سے تو آپ کو پتہ ہی چل ہی گیا ہوگا دوستو ہم نے ایک نیو پیر جو ہے نا وہ لٹینو لوف برڈ کا بائے کیا ہے تو آج اسی کے بارے میں جو ہے نا ویڈیو ہوگی اس کی ہیلتھ کے بارے میں اس کے دانے کے بارے میں اور کیا اس نے بریڈ کی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ دوستو اگر فرس ٹائم میں میرے چینل پہ یا ابھی تک نہیں کیا ہوا چینل کو آپ نے سبسکرائب جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دبا دیں میل آئیکن کو تاکہ فیوچر میں میں جو بھی برٹس ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکشن ملتا رہی جی سب سے پہلے چلنج یہ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ دوستو بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ کل میں گیا تھا جو ہے نا جیسے کہ آپ کو پتا ہے اگر آپ میرے جو ہے نا پرانے سبسکرائبر ہیں آپ کو پتا ہوا کہ میں ایک مٹھو جو ہے نا لیکزنڈرائن پیرٹ لے کے آیا تھا اس کا نام مٹھو تھا تو وہ ایک جو ہے نا ایکسیڈنٹ لگا لیں ٹھیک ہے ایک مطلب اچانک اٹیک کے اندر وہ مر گیا بلی نے اٹیک کیا تو وہ جو ہے مر گیا تو اسی کے سلسلے میں میں کل بزار گیا اور میں نے کل مطلب پتا کرنے گیا کہ آپ کے پاس کوئی اور راہ یا پھر کاٹھے رنگ نیک کے بچے ہوں تو مجھے بتائیں وہ بیسیکلی میں پتا کرنے گیا تھا تو مجھے یہ پیر جو ہے نا کافی اچھا گولڈن چانس تھا اس کا کہ پیر بھی بنا ہوا تھا اور بریڈ بھی کی ہوئی تھی بہت اچھا جو ہے نا یہ مجھے چانس تھا اور میں چلا گیا پتا کر کے چلا گیا اور گھر آتے آتے میرا موڈ بن گیا ان پیرٹس پہ تو میں گیا اور بعد میں یہ میں پیر لے آیا باقی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جو ہے نا مجھے پیر مل گیا اس کی ہیلتھ وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں فیمیل جو ہے وہ ابھی مٹکی کے اندر گئی ہوئی ہے اور مل جو ہے وہ باہر اپنا کھانا وغیرہ جو ہے اس کو کھا رہے ہیں تو بیسیکلی پیر جو ہے نا اصل میں میرا یہ لینے کا مقصد کیا ہے کہ یہ پیر بالکل بنا ہوا ہے ٹھیک ہے بریڈ بر ہے اسی لیے یہ میں نے پیر لیا ورنہ لاسٹ ائر شاید میں نے آپ کو بتایا ہو کہ میں نے فیشر کا پیر لایا تھا لیکن ان کی آواز مجھے اتنی خاص پسان نہیں تھی جس کے وجہ سے جو ہے نا ہر ٹائم وہ ایک آواز لگائے رہے تھے اور میں نے اس کی آواز کی وجہ سے ہی سیل کر دیا تھا واپس ان کو تو ابھی یہ پیر میرے پاس ماشاءاللہ جو ہے نا بنا ہوا مل گیا مجھے پیر تو کافی جلدی کی اور میں نے یہ پیر لے لیا اچھے رہے گئے ورنہ شاید یہ پیر بھی مکس اپ ہو جاتا اور شاید ہمیں نہ ملتا کیونکہ جب میں گیا تھا اس کو بائے کرنے تب یہ آلریڈی کسی اور کو سیل ہوا ہوا تھا تو میں نے کچھ نہ کچھ کر کے اسے یہ پیر لے لیا تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر میں بریڈ پہ بات کروں اس کے بریڈنگ کے اندر یہ کتنے بچے ہیں کتنے نہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں تو ماشاءاللہ انہوں نے بریڈنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کوئی بندہ تھا گھر میں جس نے رکھے ہوئے تھے اس کو ارجنٹ کوئی پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے یہ شاپ پہ سیل کر دیا مجھے اس نے شاپ کی پڑھنے بتایا تھا تو ماشاءاللہ یہ بریڈ پر ہے میں کل لے کے آؤں رات ٹائم قریباً کوئی سات کا ٹائم یا چھے کا ٹائم ہو رہا ہوگا تب میں ان کو لے کے آیا تو رستے میں کافی زیادہ تھنڈ تھی تو ایسے ہی یہ کیلی مجھے یہ کچھ ہی ملی تھی مٹکی جو ہوتی ہے شاپر کے اندر نہیں جالی کے اندر ڈال کے تو خیر میں نے اپنی طرف سے تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھا بائک پہ جو ہے نا سینٹر میں میں نے اس کو رکھا تاکہ اس کو ٹھنڈ وغیرہ نہ لگے اندر مطلب ٹھنڈ نہ جائے لیکن جیسا اللہ کو منظور شاید اس میں بھی کوئی بہتری ہو کہ ہمارا جو ہے نا اس میں سے ایک چھوٹا بچہ بیسکلی بچے ان کے نیچے دو ہیں ایک شاید ایک منت کا تھا اور ایک ہاف منت کے قریب تھا تو جس کے ابھی پر بگرہ بھی نہیں آئے تھے تو وہ کل ٹھنڈ کی وجہ سے جو ہے مر گیا گھر آتے تو گھر آتے تک تو وہ خیر زندہ تھا لیکن آج میں جب کولیج سے واپس آیا تو دیکھا تو کیا ہوا کہ اس میں سے ایک بچہ ایکسپائر ہو گیا تو دکھ تو ہوا خیر پیسے لگائے اور آتے ہی نقصان ہو گیا لیکن خیر اللہ بہتر کرنے والا ہے اور کوئی بہتر ہی پھل ملے گا ابھی اس کے اندر ایک بچہ ہے ٹھیک ہے اور یہ پیر ہے ہمارا بہت خوش ہوں کہ ہمیں یہ پیر مل گیا لگا لگایا نہیں تو یہ جلدی تو مٹکی وغیرہ بھی نہیں پکڑتے خیر آپ کو اس کا وہ بچہ دکھاتے ہیں جو ابھی اکیلا جو ہے نا وہ بچ گیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے نکال لی تھی وہ بچہ نکالنے کے لیے لیکن جو مر گیا تھا بچہ اس کو نکالنے اور ہنڈی کو صاف کرنے کے لیے میں نے یہ نکالا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے پر وغیرہ جو پنز پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے پنز ابھی کافی چھوٹی ہیں میرے حیال سے یہ ہے منت یا ایک منت دس دن کا اتنے کا ہے یہ تو یہ اس پیر کیا ہے ٹھیک ہے کنفرم ہے مطلب اگر کوئی پیر کسی اور پیر کے نیچے رکھتے ہیں تو کوئی ایسا سین نہیں ہوتا جلدی کہ مطلب کوئی پیر لگا بھی نہ اور وہ اتنی جلدی بچوں کو فیڈ کرائیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ ماشاءاللہ پیر ہمیں بنا بنایا مل گیا ہے بالکل اب بس اس کی کیر کرنی ہے اور نیکس بریڈیس سے لینی ہے خیر جو ہے کیج ہے وہ ہمیں یہی رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ بہر کوئی کیج نہیں ہے اور ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ اب شاید میں اپنے رنگ نیک ہیں جو وہ میں سیل کر دوں تو خیر ماشاءاللہ رنگ نیک نے بھی ابھی تھوڑی سی اچھی پروگرس دکھائی کہ وہ لڑتے نہیں ہیں وہ ابھی کبھی کبھی جو ہے نا چونچ کے ساتھ چونچ ملا رہے ہوتے ہیں لڑائی بالکل نہیں ہوتی ہر چیز بریڈنگ کی طرف بھی تھوڑا بہت آ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں کل سے ہی جو ہے نا میرا دل تھوڑا تھوڑا اٹھا جا رہا ہے لیکن ٹوٹلی نہیں کچھ کچھ تو میں شاید کچھ دنوں تک جو ہے نا اس کے سیل کے لیے ایڈ لگا دوں تو اگر آپ میں سے کوئی بھی انٹریسٹڈ ہو ہمارے پیر کے پیر کے ساتھ رنگ نیک کے پیر کے ساتھ باقی آپ نے دیکھا تو وہ ہے وہ کس طرح ہے ہیلتھ لیندھ وغیرہ ہر چیز سے صحیح ہے وہ ٹھیک ہے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور فرسٹ ٹائم ریڈی ٹو بریڈ ہے بالکل نیر ریڈی ٹو بریڈ ہے تو اگر کوئی بھائی انٹریسٹڈ ہو تو میرے ساتھ وٹس اپ پہ رابطہ کر سکتا ہے میں وہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز اور پرائز وغیرہ بتا دوں گا تو جو بھائی بھی انٹریسٹڈ ہوگا میں اس کو کارگو کروا دوں گا لیکن کارگو زیادہ دور والے شہروں میں نہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز ہے کہ آپ نے مجھے اس کی پرائز کا بتانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ پیر اچھا لگا اور ہیلتھ اگر آپ کو اس کی اچھی لگی ہے اور پیر بھی اچھا ہے تو اگر آپ کو کتنے تک یہ پیر لگتا ہے کہ میں لایا ہوں گا آپ نیچے مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا کہ آپ کے شہر میں بریڈر ینگ ینگ اور بریڈر پیر کی کتنے میں مطلب آپ کو مل جاتا ہے تو نیچے مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تو شاید میں آپ کو نیچے اس کی پرائز بھی بتا دوں خیر مناسب مناسب بھی مجھے مل گیا اچھی پرائز میں تو وہ میں آپ کو کمنٹ بوکس میں بتا دوں گا اگر ملتی جلتی ہوئی ورنہ پرائز بتانا جو ہے نا وہ ناکام ہی جائے گا اور اس کے بعد اس کے دانے کی بات کی جائے تو دانا میں ابھی نورملی وہی دے رہا ہوں ان کو بھی جو رنگ نیک اور کوکٹیل کو دے رہا ہوں اور ماشاءاللہ یہ کھا بھی رہے ہیں تو خیر آج کے لئے اتنا ہی دعا کریے گا کہ اب یہ پیر جو نا اس پریڈ کے بعد بھی ہمارے پاس چل جائے اور ابھی یہ ایک بریڈ پر کوئی چیز پر نہیں ہے تو میں اس کو لگا دوں گا تو ابھی کے لئے دیجئے اجازت پھر کبھی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اپنا اپنے برٹس کا گھر والوں کا رکھیں بہت سارا خیال دوستو دعاوں میں یاد رکھیں پھر کبھی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ